میرے نام حامد سلطان ہے میں راول پینڈی سے تشریف لائے ہوں جناب مجھے کالہ یرکان تھا اور کالہ یرکان کی وجہ سے میں یہاں پہ آئے ہوں دم کروانے مجھے کسی نے بتایا ان کا بچہ ٹھیک ہوا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ وہاں پہ جاؤ آپ کا کالہ یرکان ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دیئے مجھے میں نے جو پہلے کروائی ہیں رپورٹس وہ بھی میرے پاس موجود ہیں جو ابھی کروائیے کلیر والی وہ بھی میرے پاس موجود ہے یہ آپ کے سامنے ہیں باقی کوئی میں نے دوائی نہیں لی کوئی میڈیسن نہیں لی کوئی کچھ نہیں لیا صرف یہاں سے ساتھ نام کروائے ہیں میں نے اللہ پاک نے مجھے شفاہ دیئے آپ ویسے کیا کرتے ہیں اپنے زندگی گزارنے کے لیے کام کیا کرتے ہیں میں مزدوری ہی سمجھ لیں یہ مرسائکلوں کا ویل الائیمنٹ ہے اس میں میں صرف ویل الائیمنٹ کرتا ہوں اور بچوں کی روزی کماتا ہوں دربارے علیہ بلاوڑا شریف آنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی ذہنی حالت اور سیچویشن کیا تھی میری ذہنی حالت اس ٹائم تقریباً یہی سمجھ لیں کہ مفلوج ہو گیا تھا مایوس ہو گیا تھا بلکل کہ ڈاکٹروں کے پاس گیا وہ کہتے ہیں جی اس کا کالا یرکان ہو گیا جی آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے رپورٹ دے کے مجھے تھما دیا علاج کا کہا انہوں نے میں نے کہا نہیں میں علاج نہیں کرواتا میں بلاوڑا شریف جاتا ہوں مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں ایک چکر لگاؤ تو صحیح عقیدہ تھا میں یہاں پہ آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی کرم کیا ایسا ہی کرم کیا کہ مجھے نہ ان ڈاکٹروں کی ضرورت پڑی نہ کسی اور کی ضرورت پڑی یہاں دم کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا کہ اب چھوڑ دو ان باتوں کو اب لوگوں کے دل کے اندر نہ تو شرک ہے نہ تو کفر ہے اور نہ تو کوئی بدد ہے اگر شرک اور کفر کی بات ہوتی نسان اپنی بات کرتا ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں درِ خدا کی درِ رسول کی درِ صحابہ کی درِ اہلِ بیعت کی اور درِ اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں اس لیے جب آپ آیا کریں تو دعال لینے کا طریقہ کیا ہے لگتی کیسے ہے اب دیکھیں موسمیں ساون کا موسم آ رہا ہے برسات کا موسم آ رہا ہے کچھ دیر بارش ہوتی ہے کچھ دیر موسم صاف ہوتا ہے لیکن جہاں ذرا سی ہریالی ہوتی ہے جہاں مٹی اچھی ہوتی ہے جب پانی اس پہ گرتا ہے تو وہاں سے پھول پھل اور اللہ تعالیٰ اناج پیدا کرتا ہے لیکن صدیوں پتھر پہ بارش لگی رہے تو اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے اس لیے پتھر کے اندر اثر نہیں ہوتا جب انسان دل کے اندر محبت لے کر آتا ہے تو یقین کیجئے اس محبت کے بدلے میں رب اسے فیض اطاف فرما دیتا ہے اور جب محبت لے کر نہیں آتا تو پھر جو نہیں محبت لے کر آتا تو وہ خالی جلا جاتا ہے صرف آپ کی دل کی محبت آپ کے لیے شفا اور کرم کا باعث بن جاتے ہیں اب یہ آپ نے کتابوں میں پڑا ہوگا کہ ایسے بزرگ ہوا کرتے تھے نہیں موجود ہیں لیکن بات صرف اتنی ہے درد کی بات اتنی ہے کہ اس وقت لوگ دل کے صاف ہوتے تھے آج دل کے اندر بغض آ گیا ہے میں کہتا ہوں دو ہی چیزیں سمالو دو ہی چیزیں تمہیں ملے گی اگر دل کے اندر محبت میں رکھو گے تجھے خدا اور خدا کا رسول ملے گا اگر دل کے اندر نفرت رکھو گے تو پھر شیطان ملے گا اس لیے جن دلوں کے اندر محبت ہے وہاں میرا خدا بستا ہے اور جن دلوں کے اندر نفرت ہے وہاں خدا اور خدا کا رسول نہیں بستا بلکہ شیطان بستا ہے